بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹ کلاس آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر ون نیچر آف سائنس کے ایم سی کیوز سولپ کریں گے اپٹکس جو ہے وہ فیزکس کی ایک برانچ ہے اور اس میں ہم کیا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اپٹکس پہ غور کریں تو جو اپٹکس ہے اس میں چیزوں کو دیکھنے سے ریلیٹڈ یعنی کہ لائٹ سے ریلیٹڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو بھی اپشن ہے پروپرٹیز آف لائٹ وہ ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے فیزکس اس کنسیڈرڈ ا نیچرل سائنس بکاوز فیزکس کو ہم نیچرل سائنس کس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ فیزکس ڈیلز ویڈ ڈی نیچرل ورڈ اینڈ ایٹس فنومنان فوکسز آن آرٹیسٹک ایکسپریشنز سٹڈیز سوشل انٹریکشن اور آنالائزز ہسٹوریکل ایونٹس تو اگر ہمیں چاروں آپشنز پہ غور کریں تو جو فرسٹ آپشن ہے ڈیلز ویڈ ڈی نیچرل ورڈ اینڈ ایٹس فنومنان یعنی کہ نیچرل ورڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا اور اس میں جو فنومنانس پرفارم ہو رہے ہیں ان کو ڈسکس کرنا یہ سب فیزکس میں انکلوڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر تھری ہے ایز ای فیزیکل سائنس فیزکس پریمیرلی انوالوز فیزیکل سائنس کی اگر ہم بات کریں تو جو فیزکس ہے اس میں کیا انوالو ہوتا ہے انڈرسٹیننگ سوشل نومز ریسرچنگ بائیلوجیکل آگنیزمز سٹڈینگ میٹر اینڈ انرڈی اگزمائننگ ایکانومیک اینڈ ایکانومیک پرنسپلز تو اگر ان چاروں آپ گھوار کریں اور فیزیکس کی ڈیفینیشن پر گھوار کریں تو فیزیکس کی ڈیفینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ فیزیکس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں میٹر انرڈی اینڈ ڈیر انٹریکشن تو اس کا مطلب یہ ہے جو سی اپشن ہے سٹڈینگ میٹر انڈ انرڈی اٹھل بی کریکٹ تو سی اپشن اس کا کریکٹ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر فور ہے ان اگزمپل اوف فیزیکس انٹرسیکٹنگ اید ادھر فیزیکل سائنسز از کہ فیزیکس کی وہ اگزمپل جس میں وہ باقی فیزیکل سائنسز کے ساتھ انوالو ہو رہی ہے سٹڈی آف ایرٹھ جیولوجیکل لیئرز انیلیسز اوف ہسٹوریکل سیولیزیشن انویسٹیگیشن انتو پولیٹیکل تھیوریز اور ریسرچ ان کلچرل انتھارپالوجی تو ان میں سے اے اپشن پہ اگر آپ غور کریں جب ارتھ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں جیولوجیکل لیئرز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی اگزمپل ہے جس میں فیزیکس انٹریکٹ کر رہی ہے باقی فیزیکل سائنسز کے بارے سے جیسے کہ جیولوجی ہے جیولوجی کیا ہوتا ہے ارتھ کے بارے میں سٹڈی کرنا تو دی سٹڈی آف ارتھ جیولوجیکل لیئرز اے اپشن اس کا کریکٹ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر فائف ہے ان میں سے کون سی ٹرم جو ہے وہ کریکٹ لی ایڈنٹیفائی کرتی ہے ان پروفیشنلز کے بارے میں جو کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں فیزیکس کے بارے میں میٹھمنیٹس ہے با payment م睛م فیزیسٹ ہے Μیٹھمنیٹس ہے جو ہیں وہ maths سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کے math کے بارے میں سٹڈی کرنا باے لوگیٹ جو ہیں باے لوگی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں جیوگرافرز جو ہیں وہ جیوگرافی سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تو فیزیکس والے جو ہیں وہ فیزیکسٹ ہے وہ فیزیک سے ریپریزنٹ کی ہے فیزیس تو اس لیے اس کا option c option correct ہوگا فیزیسٹ next mcq is no.6 ہے interdisciplinary research in science is vital because it focuses on individual achievement leads to isolated discoveries in one field enables combining expertise from expertise from various fields of comprehensive understanding and d option it discourages collaboration and sharing of ideas اگر ہمیں interdisciplinary research کی بات کریں science میں تو وہ کس لیے vital ہے کیونکہ it enables combining expertise from various fields of comprehensive understanding interdisciplinary research جو ہوتی ہے وہ vital اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں it brings together experts from different fields different fields سے experts جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ knowledge share کرتے ہیں techniques use کرتے ہیں اور collaborate کرتے ہیں جس کی مدد سے وہ کافی ساری نئی innovations کر لیتے ہیں تو اس لیے اس کا c option ہے enables combining expertise from various fields for comprehensive understanding next mcq is no.7 ہے which of the following best describes the progression from hypothesis to theory to law in physics کہ ان میں اسے کون سا جو ہے وہ best describe کر رہا ہے hypothesis to theory to law in physics تو اگر ہم ان چاروں options کی بات کریں تو ان میں جو ہے c option hypothesis theory and law وہ جو ہے وہ best describe کر رہا ہے اس progression کو کیونکہ hypothesis کیا ہوتا ہے tentative explanation for a phenomena کہ خود سے ایک مفروضہ بنا لیا جاتا ہے guess کر لیا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا اور وہ observation اور existing knowledge کی بیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد theory کیا ہوتی ہے یہ explanation ہوتی ہے phenomena کی اور law کیا ہے proper ایک statement ہوتی ہے جو describe کرتی ہے اس phenomena کو تو اس وجہ سے اس کا c option hypothesis theory and law یہ correct ہے next mcq's number eight ہے what differentiates a theory from a law in physics theory اور law کے بارے میں کیا چیز differentiate کرتی ہے theory is less reliable than a law a law explains why a phenomena occurs while a theory describes how it occurs theory is a self-tested explanation while a law is a concise statement that is universally accepted there is no difference they are interchangeable terms یہ چار ہمارے پاس options ہیں ان چاروں options پہ اگر آپ غور کریں تو جو c option ہے theory is a self-tested explanation while a law is a concise statement that is universally accepted یہ والا option correct ہے theory آپ کو معلوم ہے self-tested explanation ہوتی ہے اس کو proper ایک کسی بھی topic کو explain کیا گیا ہوتا ہے theory میں کسی بھی law کو explain کیا گیا ہوتا ہے اگر law کی بات کریں تو وہ ایک proper statement ہوتی ہے جس کو universally accept کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ جو law ہے دنیا میں ہر جگہ پہ جن limitations کے اندر وہ apply ہوتا ہے وہ must ہر جگہ پہ ہوگا تو اس لیے یہ جو c option ہے یہ correct ہے نیکسٹ mcqs نمبر 9 ہے which statement best aligns with the concept of falsifiability in physics یہ چور options given ہیں کہ ان میں سے کونسی statement جو ہے وہ align کرتی ہے concept of falsifiability in physics اگر ہم falsifiability of physics کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ scientific theory must make predictions that can be empirically tested and if the predictions are proven wrong the theory can be rejected or modified this is a key criterion for a theory to be considered scientific یعنی کہ کسی بھی theory کو چک کرنے کے لیے کہ وہ wrong ہے یا right ہے scientific theory اس کو predict کیا جاتا ہے تو وہ prediction جو ہے وہ right بھی ہو سکتی ہے wrong بھی ہو سکتی ہے پھر اس prediction کی base پہ اس کو reject theory کو دوبارہ ہم کیا کرتے ہیں reject یا modify کرتے ہیں تو اگر ان چاروں options پہ غور کریں تو B option ہے theories should make predictions that can tested and potentially falsified یہ option correct ہے next mcqs number 10 n ہے what distinguishes technology from science and engineering n میں سے کیا جو ہے وہ technology کو differentiate کرتا ہے science technology کی base science and engineering کو ہم کیسے differentiate کر سکتے ہیں technology technology focuses on theoretical understanding b option technology involves the application of scientific knowledge for practical purposes c option technology is concerned with the construction of buildings and d option technology is the same as science تو اگر ہم ان چاروں options پہ غور کریں تو جو اس کا b option ہے کہ technology involves the application of scientific knowledge for practical purpose جے correct ہوگا کیونکہ جب ہم science پہ focus کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم natural phenomena کو understand کر رہے ہوتے ہیں اور جو engineering ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم design کرتے ہیں کسی چیز کو یا system کو build کرتے ہیں تو اس وجہ سے b option ہے technology involves the application of scientific knowledge for practical purposes mcqs number 11 last mcqs an example of engineering is ان میں سے کون سی example ہے investigating the behavior of sub atomic particles no developing an efficient electric car yes کیونکہ engineering میں کوئی نئی چیز بنائی جاتی ہے engineering کیا ہے ہم کوئی design کریں یا build کریں practical solutions جیسے کہ ہم کوئی example آپ کو دی گئی ہے کہ efficient electric car بنا دیں scientific principle کی مدد سے تو یہ b option جو ہے وہ example ہے engineering کی تو یہاں تک ہمارے پاس اس chapter mcqs سے مزید کی exercise solution کے لئے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن جو انتیوشن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے whatsapp پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہتا ہے بہترین موسیقی بے نیتوشن پڑھنا اگر آپ بہترین موسیقی موسیقی بہترین موسیقی موسیقی